اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ تو آج جیسے کہ آپ سب نے دیکھی لیا ہوگا کہ بھئی کیا کیا چل رہا ہے رات سے جو ہے نا بہت ساری خبریں آئی ہیں بہت بم پھٹے ہیں بہت دھماکے ہوئے اور فائنلی جو ہے نا فاطمہ نے اپنے لئے سٹینڈ لیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سٹینڈ لینا چاہیے جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تب تک لوگ ہمیں لوزر سمجھتے ہیں اور یہاں پر لیڈیز کو خاص طور پر زیادہ ہی جو کہتے ہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کہ ہاں لیڈی عورت ہے تو کیا کر لے گی عورت ہے تو کیا کر لے گی تو رات جو لائیو ہوئی ہے نا یقین مانے اس کے بعد جو نا مجھے یہ پہلی بار لگایا کہ اپنے بچوں کے لئے جو ہے نا فاطمہ نے سٹینڈ لیا ہے اور یہ بہت اچھا کام کیا دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کہ اگر آپ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لئے اپنے گھر کے لئے سٹینڈ لیتی ہیں تو آگے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اتنی کمزور نہیں ہے تو چلیں جی یہ تو بات تھی میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور فاطمہ کو جو ہے نا ایسے ہی رہنا چاہیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے تو میں تو تقریباً کوئی پچھلے چھ سات سال سے ایسے ہی ہوں کوئی بھی مجھے بات کرتا ہے تو اس کے موں پہ ہی جواب دیتی ہوں کیونکہ دیکھیں لحاظ اور یہ عدب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارا عدب کرتے ہیں جو ہمارا لحاظ کرتے ہیں جو لیڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یقین مانیں جو رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں ان کو سو گناہ بڑھ کر رسپیکٹ دیتی ہوں اور آپ کو بھی ایسے ہونا چاہیے جو رسپیکٹ دے رہے ہیں اس کو سو گناہ بڑھ کے رسپیکٹ دیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ عزت جو انسان دیتا ہے وہ کیسے عزت دیتا ہے عزت کیسے کی جاتی ہے اور جو انسلٹ کرتے ہیں اس کو میں کہتا ہزار بار اس کے انسلٹ کریں ہزار بار اس بندے کو اگنور کریں جو ہمیں ایک بار اگنور کر رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا ضروری ہے تو کیپ اٹ اپ اور ویل ڈن بہت اچھا کام کی ہے اور جو ہے نا فائنلی فائنلی بھئی کیا ہی بات تھی مجھے تو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ واشروم میں ولوگ کرنڈ واہ بھئی واہ واہ حیرت ہے واشروم میں ولوگ کرنڈ کرتا کونے اب جو ہے نا آخرت آگئی ہے اور یہی آخرت آنی ہے تمہارے اوپر اس جو تم نے کیا ہے نا جو آہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیا نا تو اب ان عورتوں کی پاور کی وجہ سے دیکھو کہ تمہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی واشروم میں چھپ کے ولوگ کرنڈ کر رہے ہو جن عورتوں پر باتیں کی جاتی تھی جن عورتوں کو گندہ کیا جاتا تھا ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے بڑے کہتی ہو غرور سے کہا جاتا تھا کہ ہاں میں اس کا یہ کر دوں گا ہاں میں اس کا وہ کر دوں گا تین دن پہلے والی ویڈیو میں بھی دھمکیاں آ رہی تھی کہ ہاں میں یہ کر لوں گا ہاں میں وہ کر لوں گا میں دیکھتا ہوں وہ کون کرے گا یا میں اس کے راز نکالوں گا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا انا پرس انسان بن جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو ضرور جو ہے نا دکھاتا ہے اس کی جگہ کے اس کی جگہ کون سی ہے اور یہی تمہاری بالکل بہترین میں کہتی ہوں جگہ ہے اور اس جگہ میں کھڑے ہو کر جو تم نے ویڈیو بنائی ہے نا مجھے وہ ٹائم یاد آیا جب یہ بندہ مجھے طلاق دے رہا تھا اس ٹائم جو ہے نا سیم یہی کچھ میں نے کیا تھا رات کے کوئی تین بجے میں نائف لے کے واشرو میں بھاگی اور میں نے کہا کہ میں اپنی نفس کٹ لوں یہ بندہ مجھے چھوڑ رہا ہے میرا بچہ چھین لے گا ایسے کرے گا تو اس نے آ کے مجھ سے نائف چھینی اور مجھے پتے کیا کہتے ہیں مرنا ہے نا تو اپنے خاندان کے سامنے جا کے مروں صبح مرنا تاکہ تمہارے خاندان والے تمہارا جنازہ اٹھائیں میرے سر پہ نہ پڑے کچھ تو سیم آج آج تم وہ بات یاد کرنا میری ویڈیو سننے کے بعد کہ تم نے مجھے یہ باتیں کہی تھی باتروم میں اور جو ہے نا تم کبھی یہ انسان کبھی مانتا نہیں ہے ویسے اپنی غلطیاں نا کہتے ہیں نا جو غلطیاں کرنے کے بعد انسان کو عادت پڑ جاتی میرے اوپر تو اتنے جھوٹ بولے ہیں لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے یاد کرنا یہ وہی وقت ہے جو تم نے میرے اوپر لایا تھا نا آج وہی وقت ہے کہ تم سب کو کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر اگر ایسے ایک ویڈیو بنائیں گے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو میں خود کشی کر لوں گا خود کشی آسان رستہ نہیں ہوتا یہی بات کیتی نا تم نے کہ خود کشی اگر مرنا ہے تو صبح جا کے اپنے خاندان والوں کے سامنے مرو اور ایک بات یہ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ کئی بار اس بندے نے آ کر کیا کہا ہے کہ مجھے میرے خاندان والوں نے نکال دیا ہے کوئی مجھے مو نہیں لگاتا ہے تو کس حق سے یہ جائے گی کوئی اس کا ہے نہیں سب پہ یہاں پہ مطلب کسی کو وائٹی پہ پتہ نہیں تھا کہ میں جاتی ہوں نہیں جاتی ہوں جاتی ہوں اپنے خاندان میں الحمدللہ بہت کم جاتی ہوں لیکن اب اس کے ساتھ خاندان والا بھی سیم وہی قصہ ہوئے یہ کوئی چھ سات دن پہلے یہ بندہ پانچ دن پہلے کی ویڈیو میں بول رہا تھا نا میں جاؤں گا اپنے کزن کے بیٹے کی شادی پہ کوئی مجھے روک کے دکھائے تو پھر کیسے گئے ہو تم شادی میں یہ تو بتاؤ سب نے اس کو روک دیا اس کو بولا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں اگر تم آوگے تو جو ہے نا ہمارے اور مسئلے بڑھ جائیں گے اسی لئے تم نہ ہو تو اس کی کیا عزت رہ گئی ہے جو انسان مجھے کہتا تھا نا کہ مجھے خاندان سے روک دیا گیا ہے دیکھو تکبر اور انہ جو ہے نا ایک بہت 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 بڑی چیز ہے جب انسان آ جاتا ہے نا تکبر میں اور انہ میں کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں تو وہ ہی میں انسان کو لے ڈوپتی ہے ہمیشہ میں نہیں کرنی چاہیے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تو وہ جب پڑتی ہے نا تو اس کی مار ایسی پڑتی ہے ایسی پڑتی ہے کہ پھر ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے گے ہمیں پڑی ہے ایسے تو ہمیں کوئی لاتھی مارے چپل ہمارے ہمیں پتہ ہے نا کہ سامنے سے کوئی وار کر رہے لیکن جب اللہ کی طرف سے پڑتی ہے نا تو دیکھو سیم حالت سیم سیچویشن اور وہی سب کچھ کہتے نا دنیا گول ہے جہاں سے چلے ہو وہیں پہ آگے تو تم نے مجھے میرے خاندان سے اگر تم سناتے تھے کہ یہ خاندان میں جانے کے لائک نہیں ہے خاندان میں جانے کے قابل نہیں ہے تو میں نے تو یہاں پہ کبھی نہیں آ کے بولا کہ میں نہیں آ سکتی ہوں یا کچھ ہے اب تم نے تو کہا تھا نا کہ میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی مجھے روک کے دکھائے پھر تم اتنے بڑے مارک تھے اتنے بڑے تیس مارک تھے تو پھر کیوں نہیں گئے ہو گئی نا انسائلڈ ہو گئی نا بیزتی پوری دنیا کے سامنے سب نے اس کو روک دیا اس کو کہا کہ بھائی تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئے گا نا تو کوئی شادی میں نہیں آئے گا سب نے بولا ہے کہ اگر یہ بندہ شادی میں آیا اب وہ ہر طرف سے بیزتی اچھی والی جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا نا وہی اس کے ساتھ سیم وہی سیم ٹائم جو ہے نا اس کے اوپر آ رہا ہے ایک ڈراما تھا جیو کا میں دیکھتی نہیں کبھی کبھار کوئی اگر مجھے بتا دیں میری فرینڈز مجھے انسسٹ کریں نا کہ یہ ڈراما ضرور دیکھو ضرور دیکھو تو میں نے دیکھا تھا میری دوستیں مجھے کہتی تھی یار تم یہ ڈراما دیکھو تمہیں نا دل کو لگے گا جیسے تمہاری سٹوری ہے نا بلکل ایسے ہوتا ہے لڑکے کے ساتھ یہ وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گی تو وہ ڈرامے کا نام تھا خدا گوا خدا گوا پتہ نہیں اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ایسے کچھ تھا تو وہ آدمی بھی ایسے ہی انا پرست ہوتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے اس لڑکی کے لیے نا وہ زمین تنگ کر دیتا ہے کہ اس لڑکی کا جینا حرام کر دیتا ہے تو وہ بیچاری ایسے روتی رہتی ہے بلکتی رہتی ہے اس کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے وہ آخر شہر ہی چھوڑ دیتی ہے ایک اور شہر میں چلی جاتی ہے لیکن کچھ سال بعد وہی کہانی دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اور اینڈ میں نا وہ لڑکی کو جب وہ زیادہ زلیل کرتا ہے نا تو وہ یہی کہتی ہے کہ اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا تم نے تو میرے ساتھ کر لیا ہے اور میں سہ گئی ہوں تو وہ لڑکی کہتی ہے اب تم دیکھنا کہ خدا تمہارے ساتھ کیا کرے گا اور یہ انسان جو کر رہے ہیں نا اب اس کو خدا دکھا رہے ہیں کہ اس نے اتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے اتنی لڑکیوں کی ہائے لگی ہیں بددعائیں لگی ہیں تو اب تم دیکھو کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ خدا کر رہے کہ آن لائن وہ لڑکیں اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں گی جن کے ساتھ بھی غلط ہوئے وہ سب دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اس بندے نے اور اس بندے نے ہماری زمین تنگ کی تھی ہمارے لئے زمین تنگ کر دی تھی تو آج اس بندے کے لئے خود کی زمین تنگ ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو اس کی جو بیٹھی ہے نا وہ یہ زمان والی ساری تو ان کے ساتھ ان کی بھی اب ہوا ٹائٹ ہو گئی اچھے سے اور اب جو انا دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ یہ سنیا نے خودکشی کر لی ہے تو ہم کیس کریں گے وہ کریں گے تو بھائی کس نے کہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کر یہ ساری ہائے ہائے کرو کچھ کرو آپ نے بہن کرشتہ کر دیا ختم کرو جان چھوڑو اس بات کو نہیں روز آ کے تم لوگ دھمکیاں لگاتے ہو اگر جب کوئی آ کے پاور میں بات کرے تو پھر تم لوگوں کو آگ لگتی ہے تو چلیں جی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج میں بھی گھر چلی جاؤں کیونکہ ہمارے وہاں پہ شادی ہے کسی کی شادی اٹینڈ کرنی ہے تو آج شام کو ہزبنڈ آئیں گے انشاءاللہ اور باقی ہمارا سارا کام بھی ہو گیا تو اب الحمدللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے اب ہم سکون سے جو نہ رہ سکتے ہیں تو کل کا انشاءاللہ میرا ولوگ جو اگر گھر میں ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں تو چلیں یہاں پہ جو نہ میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر یہ دے دوں کہ الحمدللہ سے علی کا بھی ہو گیا ہے اور ہم نے جو نہ یہ سوچا ہے کہ خانپور جا کے وہاں پہ یہاں پہ بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ خانپور سے ہی پرائیوٹ ایکزیم بچے کے دلوا سکتے ہیں کل سے بس میں ابھی جاؤں گی رات کو ہزبنڈ آئیں گے لینے تو پھر ہم وہاں جائیں گے وہاں جا کے جو نہ کسی ٹیوٹر کو رکھیں گے میں سوچ رہی ہوں گھر پہ ہی آئے اور گھر پہ ہی وہ پڑھائیں اور اس کے بعد جو نہ اس کے جو نہ پرائیوٹ پیپر ہوں گے پیپر ہونے کے بعد جو نہ اس کو دیکھیں گے کہ کونسی کلاس میں اگلی میں جاتا ہے بچہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ آسان ہو گئے ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ سے علی بھی بہت خوش ہے اللہ کا شکر ہے تو باقی کل دیکھیں گے کہ مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے بچوں کی اور تقریباً کتنے دن ہو گئے میں یہاں پہ آئی ہوتے تین سے چار دن تو ہو گئے ہیں میرے خیال سے اور میرا بھی یہاں پہ دل نہیں لگ رہا کیونکہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور علی تو ماشاءاللہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے وہ تو الحمدللہ انجوئے کر رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ اکیلی بھور ہو رہی ہوں بس کل جو ہے نا انشاءاللہ کل چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر کیا کرنے باقی شادی بھی ہے تو وہاں کا محول بھی اچھا ہو جائے گا تھوڑا چینج ملے گا باقی دیکھیں ابو بھی فون کر رہے ہیں بار بار ابو سے بھی بات ہو رہی ہے تو ابو بھی کہہ رہے ہیں کہ آجیں علی سے ملنا ہے علی کو میں نے دیکھا نہیں ہے ملے نہیں ہے تو بس پھر کل جائیں گے گھر اور اب کوئی ٹینشن نہیں اب سکون سے جو ہے نا ہم جہاں بھی جائیں جا سکتے ہیں اور یہ سب آپ کی دعائیں ہیں بس دعائیں کرتے رہیں اور اسے کے ساتھ ہمارے ولوگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ